اسلام علیکم دوستو نعیم ٹیکنیکل ٹی وی لیول ای کی ویڈیو نمبر فور میں خوش آمدید اسلام علیکم دوستو دوستو آج کے لیکچر کے اندر ہم کسٹن نمبر نائن جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور کوششن نمبر نائن یا لیکچر نمبر نائن یہ ہے جناب کے what is role of OLP fixing hook سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ OLP ہے کیا چیز OLP short form ہے overload protector یعنی جو آپ کا refrigerator کی ایک relay ہوتی ہے اور ایک overload ہوتا ہے نا تو اس کو overload کا پورا نام ہے overload protector یعنی اس کو short form میں OLP کہتے ہیں اوکے جی تو یہ جناب آپ اس کی image جو ہے وہ view کر لیں اس کی picture کو دیکھ لیں جو میرے ہاتھ کی ہتھیلی کی اوپر رکھا ہوا ہے یہ جو اکتار کا یعنی یہ اس shape میں ڈھلا ہوا ایک clip سا بنا ہوا ہے تو اس کا نام ہے OLP fixing hook یعنی overload protector fixing hook ہے یہ overload protect کو fix کرنے کے لیے یہ اس کا ایک clip سا منا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام ہے OLP fixing hook اب اس کا کیا کام ہے یہ کیوں لگایا جاتا ہے اس کو لگانا اور نہ لگانا کیا برابر ہے تو یہ چیز ہم آج کی lecture میں discuss کریں گے lecture بہت important ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی knowledge میں اضافہ کرتی ہیں اور یہی چیزیں آپ کو دس technician کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ممتاز کرنے کی وجہ بنتی ہیں یعنی آپ کو وہ الگ لیول پروائیڈ کرتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ سے ایک بندہ آکے یہی سوال کر لے آپ بھلے جتنے اچھے مرضی کریگر بنے ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو مطلب نہ ٹرک آتی ہے لیکن اگر آپ سے واقعی یہ بات ہی پوچھ لے کہ یہ مطلب OLP fixing hook کس کو کہتے ہیں یہ اس کا کام کیا ہے اگر ہم اس کو explaining نہیں کر پائیں گے تو وہاں پہ ہمارا جو ہے نا وہ باقی کام سارے سائیڈ پہ ہو جائیں گے وہ بولے کہ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں اس طرح کی discuss کرنے سے اس طرح کے lecture سننے سے knowledge میں اضافہ ہوتا ہے تو kindly attention اپنی full time جو ہے نا ادھر pay کریں تو جی دوستو اس وقت آپ کو آپ کی screen کے اوپر ایک OLP یعنی کہ ایک overload protector نظر آ رہا ہے جو کہ اس condition میں ابھی لگا ہوئے تو دوستو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف electric shot کا یعنی کہ مطلب خطر ہے کہ بھائی کسی بچے کو کرن پرن لگ سکتا ہے یا کسی بھی بندے کو بڑے کو بھی تو صرف ایسا نہیں ہے ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایک دم غلط لگا ہوئے تو سب سے پہلے تو میں اس کو یہاں سے remove کر کے اس کو ذرا grit کر کے لگا دوں یعنی ٹھیک سے لگا دوں جو اس کا proper طریقہ ہے بعد میں پھر ہم آپ کو اس کے بعد دیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ وائس کی شکل میں ڈسکس کروں گا اسپلین کروں گا کہ اس کا کیا فائدہ تو ابھی میں نے اس کا جو ہے OLP fixing hook یعنی overload protector کا fixing hook جو ہے وہ attach کر دیا ہے اب اس کو میں بقاعدہ طور پر اس کی proper جو جگہ جو اس کی اصل جگہ ہے وہاں پہ fit کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو proper اپنی جگہ پہ fit کر دیا ہے اب میں OLP کا connection جو ہے وہ common پہ لگانے لگا ہوں اور اب اس کے بعد جو ہے وہ electronic relay جو ہے وہ بھی میں fix کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ دوستو ہوگی اس کی proper اس کی setting اس کی اپنی اصل طریقے کے تحت اب یہ install کر دیا گیا ٹھیک ہے اب آپ ذرا اس کا قریب سے بھی view کر لیں تاکہ آپ کو اب اس کی کیا مطلب position بن رہی ہے وہ دکھائی دے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے چپک کے یہ compressor لگ چکا ہے تو جی دوستو اس وقت جیسے آپ کو اس اوپر والی image میں نظر آ رہا ہے کہ اس کا overload protector جو ہے OLP جو ہے وہ ایسے ہوا میں لٹک رہا ہے connection تو پراپر ہوا وہ اس کا ہوا میں لٹک رہا ہے ٹھیک ہے جی آپ کا compressor بھی چلے گا سارا کچھ ہوتا رہے گا لیکن یہ wrong way ہے یہ غلط طریقہ ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ right way کونس ہے صحیح طریقہ کونس ہے تو جی دوستو اس image میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ exact اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے یعنی کہ یہ right way اور اس کا یہ صحیح طریقہ ہے کیسا صحیح طریقہ ہے کہ overload protector جو ہے وہ اپنے fixing hook کی مدد سے compressor کے ساتھ ایک دم چپک کر لگا ہوا ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے اب مزید آپ کو اگلی وائس میں detail کے ساتھ explainer کرتا ہوں کہ پہلے والا طریقہ غلط کیوں تھا اور یہ صحیح طریقہ کیوں ہے تو دوستو میں آپ کو عام تھیوری سے ہٹ کے اپنے الفاظ میں سمجھانا چاہوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ الفاظ آپ کے دماغ میں زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے fit بیٹھیں گے بن اس وقت تھیوری کے چکر میں پڑھنے گے کیونکہ جو practical ہم نے جو دیکھا ہو ہے جو ہم نے سمجھا ہو ہے وہ آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ چھے طریقے سے زین ماج بات سمجھ ماج رٹہ نہیں لگانا ہے تو طریقہ کار یہ دوستو کہ اگر آپ اس کو open رکھتے ہیں جیسے پہلی پہلی image میں جس کی اوپر میں نے کراس لگا ہے کہ اس کو wrong trick میں نے بولا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اپنا وہ function نہیں دے پاتا جس مقصد کے لیے company نے لگایا ہے جتنے time کے لیے trip رکھنا چاہتی company اس کو جب وہ voltage up یا down ہو جب آپ instantly اس کو restart کر دیتے ہو اپنے refrigerator کو تو company نے یہ overload protector hook جو لگا ہے اس کا ایک مقصد ہے تاکہ جو company چار ہی ہے اس حساب سے اتنی time لے کہ وہ دوبارہ restart ہونے کی کوشش کرے ٹھیک ہوگیا جی اب مال نے یہ جو cross لگا ہوا جس picture کی اوپر یعنی جس کو میں wrong سے مطلب کہہ رہا ہوں غلط طریقہ جس کو کہہ رہا ہوں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کے کوئی کام میں کوئی مداخلت کرتا ہے آپ اپنی مرضی سے اپنی یعنی کانسنٹریشن سے ایک کام اچھا کر سکتے ہیں آپ اس کام کو کرنے کی مہارت ہے لیکن آپ کے سر کی اوپر کوئی ایسا بندہ آکے کھڑا ہو جائے جو آپ کو اپنی مرضی سے کام کر کے دے سکتے تھے ریزلٹ وہ نہیں دے پائیں گے کام تو سنیاب سے کروا لیا اپنی بات تو اوپر رکھ لی آپ کی بات جو ہے نا وہ پیچھے کر دی لیکن اس کو وہ ریزلٹ زیادہ اچھا مل سکتا تھا اگر وہ آپ کو اپنے طریقے سے کام کرنے دیتا لیکن اگر آپ اس کو اس طریقے سے فٹ کریں گے اس کو او ایل پی کو اس کے اپنے فکسنگ ہک کی مدد سے اٹیچ کریں گے کمپریسر کے ساتھ جو بلکل کمپنی نے جس طریقے سے اس کو لگا کے بیج جاتا تو یہ اپنی مرضی مطابق کام کرے گا آپ کو اچھا ریزل دے گا جس طریقے سے کمپنی سے کام لینا چار ہی تھی جو اس کے پیچھے لوجک تھی جو بیہائنڈ سین تھا اس کے پیچھے وہ آپ کو مطلب یہ اپنی مرضی کے این مطابق کام کرے گا اور آپ ہمیشہ اس چیز سمجھ لیں اب ذہن میں یہ سوال تو آئے گا ٹھیک ہے اب آپ اگر آنکھ بند کر میری بات کی اوپر یقین کر فالو کریں گے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اس کی لوجک بھی سن ایک ٹیکنیشن ہے جو اس کو ہوا میں چھوڑ دیتا ہے اس کو اوورلوڈ لائٹ آئی ریفریجیریٹر فوراں سے سٹارٹ نہیں لے گا اگر خاص طور پر الیکٹرونک ریلے لگی ہوئی ہے تو فوراں سٹارٹ نہیں لے تو کیا کرے اوورلوڈ پروٹیکٹر زیادہ امپیر ہونے کی وجہ سے اس کو آف کروائے گا آف کروائے اب چونکہ آپ نے اس کو بلکل حالات کے ریمو بھی چل رہا ہے یا اگر وہ ایسی والے روم میں رکھا ہوئے یا موسم اچھا ہے تو کیا ہوگا جہاں پہ اس نے دو تین منٹ کے بعد دوبارہ اور پروٹیکٹر نے کرنڈ اس کو تنگ کر رہے ہیں بیج میں اس کے کام میں روڑے اٹکا رہے بات سمیرے ہیں اسلام علیکم دوستو دوستو جیسے کل کے لیکچر میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے OLP Fixing Hook یعنی کہ Overload Protected Fixing Hook کے اوپر مطلب کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور میں نے یہ بھی بولا تھا کہ اگر اسی لیکچر کو مزید بھی سننا چاہتے ہیں یا آپ کی نولج میں نئی بات آئی ہو تو جو اوپر آپ کو پوسٹ نظر آ رہی ہے تو میں نے اس پہ بولا تھا کہ اگر دس بندوں نے ریئیکٹ کر دیا تو مطلب کل کا لیکچر بھی اسی کے اوپر ہوگا تو ماشاءاللہ دس کی بجائے 21 ممران نے اپنی دلچسپی کا ادھار کیا تو لہذا آج کا لیکچر بھی اسی کو لگانا اور نہ لگانا برابر ہے کیا اس کو لگانے کا فائدہ بھی ہے کیا صرف یہ خوبصورتی لگایا ہو ہے تو ایسا ہر گز نہیں ہے اس کا بقاعدہ طور پر ایک مقصد ہے اس کا بقاعدہ رول ہے سسٹم ہے جو یہ ادا کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ کو میں آرڈی کل بتا چکا ہوں کہ اس کو اگر آپ نہیں لگائیں گے تو یہ کیا کرے گا یہ پر پر طریقے سے اپنا ورک نہیں کر پائے گا اس کو پنکھا چلنے والا چھتک پر چلنے پنکھا بھی اس کو خلل ڈال رہا ہوگا اگر رون کی اندر آپ کے ائر سٹارٹ ہوگا جس طریقے سے کمپنی اس سے کام لینا چاہ رہی تھی اور جیسے سی کروانا چاہ رہی تھی اور اگر میں آپ اس سے ریلیٹڈ اگزمپل دوں اگلی مثال دوں مثال کے طور پر آپ کی گاڑی ہے آپ کون سی گاڑی کو پسند کریں گے جو پہلے سلف کی اوپر سٹارٹ ہو جائے یا مطلب جو چھے سات آٹھ سلف لینے کے بعد سٹارٹ ہو یا کون سی بائیک آپ کو پہلے سلف سلف یا پانچ دفعہ سلف لے یا پہلی کی سلف سلف یا چھے سات آٹھ کیکیں آپ کی فضول جائیں اور اس کے بعد آٹھویں کی اوپر سٹارٹ ہو آپ اسی کو مطلب ریکمینڈ کرو گے اسی کو پسند کرو گے جو پہلے سلف کی اوپر چلے اور پہلی کی اوپر چلے تو جی دوستو بس یہی بات سمجھ لیں کہ آپ جس کی اوپر یہ اوورلوڈ پروٹیکٹر سکسنگ ہک کا استعمال کرتے ہو تو وہ آپ کا مطلب یہ فیصلہ جو ہے وہ اس چیز طرف آپ کو لے کر جاتا ہے کہ آپ کا ریفریجیریٹر جب اٹرپ کرے گا جب زیادہ اوور وولٹ آ رہے ہوں گے یا لو وولٹیج کی وجہ جب وہ ٹرپ کرے گا یا انسٹینٹلی لائٹ چلی جانے کے بعد فوراں آ جائے یا اس کے کمپنی اس کو جتنا ٹائم دینا چاہی تھی اس کے مطابق چلے گا یعنی تقریبا دو تین منٹ کا گیب لے گا اور اس کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ اٹیمٹ کی اوپر سٹارٹ ہو جائے جیسے آپ کی بائیک پہلی کک اوپر سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جب آپ اوورلوڈ پروٹیکٹر کا ہک استعمال کرتے اس کو فکس کر ہو گے تو وہ بھی آپ کا کمپریسر پہلی اٹیمٹ کی اوپر سٹارٹ ہو جائے گا یہاں سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ صرف الیکٹرک شورٹ سے بچنے کیلئے نہیں لگایا ہوتا بلکہ بقیدہ فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو لگانے لازمی لگانے ہر صورت لگانے تاکہ اس کا ایک صرف فائدہ نہ ہو بلکہ کمپریسر کے لئے بھی اچھا ہے تو جی دوستو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو اوپر کمپریسر کا کور ہوتا ہے جو کے ریلے اور اوورلوڈ پروٹیکٹر کے اوپر الگ سے ایک لگتا ہے کور یہ جو جس کے اوپر میں یہ وائس ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بھی لازمی لگایا کریں اس کا بھی آپ بھائی لیکن اگر اس کے بعد آپ یہ بلیک کور بھی لگاؤ گے تو اس کا یہ فائدہ ملے گا کہ جیسے دودھ کے ساتھ دبائی کھائی کمرے بات کو تو یہ بھی لازمی لگائیں دیکھیں یہ چیزیں آپ میں ایک پروفیشنل ٹیکنیشن بناتی ہیں یہ ہی اندر کی باتیں ہوتی ہیں انسائیڈ آف دا ویو ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ مطلب کون سی ایسی چیزیں جن کو ہم محض اگنور کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اگنور کرنے والی ہوتی نہیں بلکہ ہم ان کو مطلب ریموف کر کے اس چیز کی ستیہ ناز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے صحیح طریقے سے کام کرنے میں روڑے اٹکار ہوتے ہیں بلکل ایسی مثال کہ ایک آپ کی گاڑی جو پہلے سالس کی اوپر اسٹارٹ ہو وہ اچھی یا پھر چھٹے سالس کی اوپر اسٹارٹ ہو یا بائیک آپ کی پہلی کی اوپر اسٹارٹ ہو سیم یہی مثال کہ آپ کا وہ ریجیلیٹر اچھا جو فرسٹ اٹم میں ریسٹارٹ ہو یا پانچ چھے دفعہ پہلے ٹرپ کرے کمپریسر کے ساتھ مطلب امپیر زیادہ ہوں اس کی وائننگ کے اثر پڑے تو وہ کام اچھا ہے تو لہذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ اگنور کرتے ہو اور آپ مسٹیک کرتے ہو تو یہ تھا دوستو آج کیا لیکچر امید کرتا ہوں پسند آئے ہوگا لیکچر اچھا لگاؤ تو نیکس پوسٹ پر ریئٹ کر دیجئے گا باقی انشاءاللہ نیکس لیکچر منڈے کو آئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم دوستو آج کا لیکچر تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا بیر مطلب کسی بھی ممبر کو اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے لیٹ ہو جائے آنا تو آپ کے موبائل گیلری کے اندر ہے تو بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں دوستو تو اس لئے کوئی لیکچر کی نہ تو میں نے آپ سے کوئی کمیٹ منٹ کی تھی کہ فلان ٹائم پہ ہی آئے گا اور میں مطلب آپ کو کوئی اللہ نہ کرے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جس ساری مصروفیات بسند بھی آئے گا کام اگر آپ لوگوں نے کبھی کام یہ نہیں کیا تو دیکھ کر آپ کو انشاءاللہ اصلہ افدائی ہوگی اور آپ کو یعنی کے لگن پیدا ہوگی اور اگر آپ آلریڈی کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ اس کو ہائیلی طریقے سے یعنی اس کو لائک کریں گے تو آپ کے ساتھ شیئرنگ کی جا رہی ہے تو جی دوستو ذرا اوپر والی پکچر کو غور سے سمجھ لیں جو اس کے اوپر جو چھت کے اوپر سے پائپ ہم نے گزارا اس کو اوپن نہیں گزارا بلکہ کسٹرمر نے بہت ہی ہائی فائی والا کام کروایا ہے خوب پیسہ اس نے بہا دیا ساملو کام پہ وہ آپ کو میں آگر ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور مقصد کہنے کا یہ جی کہ چھت کے اوپر جو ہے نا اوپر جو پائپ لگا وہ مطلب پی وی سی پائپ کے اندر سے گزارتے ہوئے لگایا ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹ بھی لگ سکتا تھا کوئی مضائقہ نہیں ہے بہت اچھے والی اس نے انسولیشن منگوائی ہوئی تھی بہت اچھے والی ٹیپنگ کروایی اوپر اور مولر کا پائپ تھا یعنی کہ یو ایس اے کا امریکن پائپ تھا مختصر یہ ہے کہ جو زیادہ نائٹی ایٹ پرسنٹ لوگ کام کرواتے ہیں نا تو ان کا کام اگر مثال کے طور پر مال لیں جی ہزار روپے میں ہوتا ہے نا تو ان کسٹمر کا کام ہوا ہے جی تقریباً پچیس سو روپے کا وہ کام ہوا ہے جو کام عام کسٹمر اکثریت نائٹی سیون نائٹی ایٹ لوگ جو ہے جو بنگلوں میں بھی رہتے ہیں اگر وہ لوگوں کا کام ہزار روپے میں ہوتا ہے اور اس میں بھی یعنی کہ وہ اچھی خاصہ مطلب رونا دونا کرتے ہیں تو ان کسٹمر نے کیا کیا کہ وہی کام جو ہزار والا وہ پچیس سو میں کروایا سمجھ لیں اتنا یعنی میٹریل ہائی فائی والا یوز کیا ہے بلکہ ایکسٹرا آرڈنری یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو مطلب ان کا یعنی کہ نا ڈیمانڈ ہی کچھ ایسی تھی تو بہرال جی پائپ انہوں نے یہ اوپر جو چھت کے اوپر بلیک لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے بلیک لائن تو یہ ہم نے پی وی سی کے پائپ میں سے گزارا ہوا ہے جو آپ کو اورنج کلر کی نظر آ رہی ہے مطلب ایل شیپ تو یہ مطلب جھری کا ایریہ تھا یعنی دیوار کی کٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جو جو آپ کو بلو کلر کا سرکل نظر آ رہا ہے نا تو یہ سمجھ لیں جی کہ یہ مسٹیک ہے یہ ہم نے جھریانی لگائیں ہم نے کٹنگ نہیں کی وہ کیوں نہیں کی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو مطلب جو انہوں نے مزدور ہائر کیا یہ جھری لگانے کے لیے مارکنگ تو ہم نے کر کے دی تو جو مزدور انہوں نے لگایا تو اس مزدور نے کر دیئے ساری بات ہے ایک جو آر ایسی کا ٹیکنیشن یا ایچ بی ایسی کا ٹیکنیشن جب وہ کٹنگ کرے گا تو اس کی کٹنگ کرنے میں یا اس ڈائیگرام کو سمجھنے میں اور ایک عام جو مزدور کرے گا تو وہ تو پھر یہ چیزیں ہوں گی بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ابھی یہ فنشنگ تو ہوا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب سیمنٹ بھی لگ جائے گا سب کچھ ہو جائیں اور اگر بات یہ کی جائے کہ مطلب کسٹمر نے آپ سے کیوں نہیں یہ مطلب وال کی کٹنگ کروائی تو ظاہری بات ہے ہم وال جو ہے وہ فری میں تو کٹنگ کریں گے نہیں دوستو ٹھیک ہے تو ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی جھری ہے نا جس کے اوپر یہ مطلب آپ کو اورنج کلر کی لائن نظر آ رہی ہے اس طریقے کی ہم نے یعنی تین جو ہے نا وہ وال کی کٹنگ کرنی تھی مان لیں کہ جی چھے چھے فٹ کی کہہ لیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یعنی کہ بین کے اندر یعنی کہ جو آپ کا یہ کنکریٹ ہے اس کے اندر یعنی کہ چار ہولز کرنے تھے ٹھیک ہے اور اس سارے کام کے یعنی کہ یہ تین جھریان لگانے کے اور چار ہولز کرنے کے ہم نے کسٹمر کو بتایا تھے جی دس ہزار روپے دس ہزار بتائیں تو کسٹمر کو مطلب لگا کہ ہم شاید زیادہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ آلری بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو ہے وہ ریٹ ہائی ہے بہرحال جی ہم نے بولا کہ دس ہزار مگر آپ کو یہ سمجھ ماتا ہے تو یہ مند اب ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں اب ہم خود کریں یا ہم آگے مزدور لگائیں یا جو بھی کریں ٹھیک ہے ہمارے تو ماشاءاللہ سے اپنے لڑکے ہی سارے ٹرینڈ ہیں ہم خود ٹرینڈ ہیں الحمدللہ ہمیں تو یہ مزہ آتا ہے ایسے کام کرنے میں تو بہرحال جی کسٹمر نے بولا کہ آپ ایک کام کرو مارکنگ کر دو ہم اپنا بندہ بلا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ان نے خود بلا لیا ٹھیک ہے اب ذاری بات ان کو دو پیسے بچے ہوں گے اب ایک عام جو پتھان مزدور ہے ٹھیک ہے اس میں اور ایک ٹیکنیشن میں تو چارجز میں ڈیفینیلی فرق آئے گا تو ان چیزوں کو اوپر ایک ٹیکنیشن کو سوچنا بھی نہیں چاہیے سوچ بڑی تو مندل بڑی ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں تو خیر جی کسٹمر کو وہ دس ہزار پہ زیادہ لگ رہے تھے تو ہم نے بھی ہمیں تو پتہ ہے ذاری بات ہے مطلب آپ اپنا موسیر اگر مٹی سے بھریں گے تو پھر دس ہزار تو آئے نا تو مقصد کہنے کا ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو مارکنگ کر کے دے دیتے ہیں اور آپ اپنا بندہ بلا لے تو انہوں ایک مطلب جو پاکستانی حضرات ہیں وہ ڈیفینیٹلی سمجھتے ہیں انڈین والوں کو شاید سمجھنا ہے جو بنگلہ دیش وغیرہ کے یعنی کہ پتھان وغیرہ یعنی کہ کافٹ ہے یہاں پہ نا تو جیسے پتھان ہیں ٹھیک ہے بلکہ آپ لوگ کا تو عرفان پتھان بھی اور یوسف پتھان بھی تھے تو وہی والے پتھان تو زیادہ تر نا یعنی کہ یہ کنسٹرکشن میں مزدور ہوتے ہیں ایزا لیبر کام کرتے ہیں تو وہ لوگ بڑے یعنی کس چیز میں نا مطلب ٹرینڈ ہوتے ہیں یہ چیرہ پھاڑی کرنے میں نا تو وہ لوگ جو ہے نا وہ مطلب کم پیسوں میں کر لیتے ہیں ویرل ٹھیک ہے جی انہوں نے اپنے ساب سے وہ مطلب ہمارے مارک شدہ مطلب ایریے کے اوپر یہ جھریان ویریان کروالی اور ہول ریڈی کر کے رکھے ہوئے تھے ہم نے جا کے پائپنگ کی ہے جی پائپنگ کے لیے ہم نے دو ٹائپ کے ان کو ریڈ دیئے ٹھیک ہے جی اب ریڈ جو ہے وہ مطلب ہمارے الحمدللہ اچھے ریڈ ہوتے ہیں کیونکہ کام کرنے کے بعد نہ بندے کو مزہ آنا چاہیے نہ کہ مطلب نہ وہ بندے کا ادھر ہی خون سڑتا رہے کہ میں نے کم ریڈ کی اوپر کام کیوں پکڑ لیا کیونکہ الحمدللہ کام کرتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا تو اب یہ بات تمہیں پتہ ہے کہ ریڈ لینا کیونکہ کتنا ہے سمجھ رہے نا تو میں آپ کو ہمیشہ یہی بولوں گا یا پہلے بھی شاید بولا ہو کہ اچھے ریڈ کی اوپر کام پکڑا کریں لوز ریڈ کی اوپر کام پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے سچ بتاؤں تو غصہ آتا ہے ایسے لوگوں کے پر ہاں جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بلکل آپ کوپریٹ کریں ہمدردی کریں فری میں بھی کر دے دیں لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو کام بھی اچھا کر کے دیں افورڈ والوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا ہے کام ان کو اچھا کر کے دیں ریٹ اپنے ٹھوک بجا کے لیں تو جی دوستو اس وقت آپ اس کلپ کے اندر ویو کر سکتے ہیں کہ ہم نے چھت کی اوپر جو ہے وہ پائپ گزارنے کے لیے اس کو پی وی سی پائپ کے تھروں گزارنے کے لیے ہم نے یہ کلپنگ لگا دی ہے تین چار جو ہے وہ کلپ میں نے انسٹال کر دی ہیں اب اس کے ساتھ ہم پائپ کو ہنگ کر لیں گے باقی دوستو آج جو ہے نا وہ مطلب کوئی آواز وغیرہ میوٹ نہیں کر رہا مطلب ایک توالت میں ریٹائٹ ہوئی ہوئی ہے باقی جو ہے وہ ویسے بہت زیادہ لمبا چھوڑا ہو جائے گا لیکچر تو مقصد کہنے کے یہ کہ آج جو ہے نا وہ آواز خود ہی کم کر لیں نا اگر یا کوئی ایسی آواز آئے بیچ میں یا کوئی ایسی کوئی ہٹ کے بھی بات ہو جائے تو اس کے لیے بھی معذرت ہے باقی یہ کہ آپ یقین کرو کہ اس طرح کی چیزیں لوگوں کی منتیں بھی کرو تو وہ نہیں بتاتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ میرے بھائی ہو میرے دوست ہو ٹھیک ہے نا ہم لوگ مل جل کے یہ کام دیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں ہم نے کبھی چھپایا ہے ہی نہیں ہے نہ چھپانا ہے کمرے نا بات کو لیکن لوگ ان چیزوں کے لیے آپ کو ترسا کے رکھ دیتے ہیں لیکن انشاءاللہ آج کا لیکچر آپ کو مطلب چل کروا دے گا انشاءاللہ تو خیر جی ابھی اوپر والی ویڈیو میں جو کہ سترہ سیکنڈ کا کھلپ آپ کو سینڈ کی ہے ٹھیک ہے جس کو میں نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کیا کوئی میوٹ نہیں کیا جو اس کی اپنی اوریجنل وائس ہے جو ریکارڈنگ کے دوران جو جو شور شرابہ اس کو آج برداش کرنا تو مقصد کہنے کا یہ آپ کو ابھی یہ نہیں کہ جھری جو وہ خان صاحب نے لگا کر دی ان کو جو مزدور آئے تھے تو یہ جھری وغیرہ ہوئی ہوئی ہے باقی اوپر جو ہے نا وہ روس کے اوپر یعنی چھت کے اوپر ہم نے یہ کلپنگ وغیرہ یہ نہیں ہم نے لگا یہ ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر یہ نہیں کہ اس کے اندر ہم نے مطلب پی وی سی کا پائپ بھی انسٹال کیا ہے اوپر ابھی آپ کو آگے دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سے پائپیں گزارتے ہوئے یہاں پہ کام کیا اور اینڈ کی اوپر آپ کو مطلب ریٹس بھی بتاؤں گا اور آج میں نے اس کام کے پیسے کتنے لیے وہ بھی بتاؤں گا یہ چیزیں کوئی بتاتا نہیں ہے آپ لوگ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں گا اللہ کی رضا کے لیے بتاؤں گا ورنہ لوگ تو ایسی چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں سمجھے نا بات کو مجھے آپ لوگوں سے کوئی لالچ نہیں ہے کبھی زندگی میں کبھی زندگی میں نایم بھائی کی ذات سے فائدہ ہو تو سچے دل سے دعا کر دینا بس بات ختم تو جی جناب پچھلے قریب میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے چھت کے ساتھ کلپنگ کر دی تھی اور اب اس کلپنگ کے ساتھ ہم نے یہ اپنا پی وی سی کا پائپ گزارتے ہوئے اس کے اندر سے یہ کپر کا پائپ بھی گزار کے اس کو باقاعدہ طور پر ٹرن کرتے ہوئے جھری کے اندر بھی فٹ کر دیا ہے اور انڈور جہاں پہ رگنا ہے اس کے مطابق اس کو چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس صفائی کے ساتھ ہم نے اس کا کام کیا ہے تو جی گروپ ممرانز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس والے مطلب ویڈیو کلپ کے اندر جو کہ چوبیس سیکنڈ کا کلپ ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہم نے چھت کے اوپر جو ہے وہ مطلب پی وی سی پائپ جو ہے وہ لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر سے پائپ بغیرہ ہم نے گزار دیا ہے ٹھیک ہے حالانکہ اس کے اوپر جو ہے ابھی سیلنگ لگنی ہے مطلب یہ سب کچھ چھپ جانا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی صفائی کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مطلب اگر آپ انچو ٹیپ سے بھی چیک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی رد و بدل نظر نہیں آئے گا تو حالانکہ یہ چیزیں مطلب سیلنگ کے اندر چھپ جانی ہو اور اس کو اتنا فوکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو آڑا ٹیڑا بھی لے جا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن پی وی سی پائپ میں مطلب جب دال ہے تو آٹومیٹکلی پھر وہ سیدھا بھی کرنا پڑا اور سارے معاملات اگر یہ پی وی سی پائپ میں نہ ڈلواتے تو آپ جیسے مرضی ہے مطلب ایک سامپ کے سٹائل میں بھی لے جا سکتے تھے کوئی مضائقہ نہیں تھا اور یہ دوسرا ویو یعنی دوسری جو ہے لوکیشن اس کا یہ واش روم میں سے پائپ جو ہے وہ گزرتا ہوا یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وال کے اندر ہول کیا گیا کنکریٹ کی وال تھی اس کے اندر سے ہول ہوتا ہوا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہم اب مین روم آگئے ہیں یعنی اس کی جو پائپنگ ہے واش روم سے گزرتے ہوئے پھر آگے ڈک میں سے جاتے ہوئے چھٹے فلور پر خیر جانے ہیں تمام آؤڈور یونٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے واش روم سے پاس کراتے ہوئے یہاں تک لے کے آئیں اسی طرح دوستو یہ دوسری لوکیشن کا مطلب یہ پائپنگ تھی ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی واش روم سے پائپ ہوتا ہوا مطلب جا رہا ہے اس طریقے سے اوپر چھت کے ساتھ میں ایکل کورنر کے اوپر جام کرتے ہوئے لے کے جانے کی مطلب کوشش کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انتیس سیکنڈ والے کلپ میں دو ایسیوں کے میں نے ریکارڈنگ کی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے پائپنگ تین ایسیوں کی کی ہے اور یہ دوستو یہ پی وی سی کے پائپ جو ابھی نو سیکنڈ کا ویڈیو کلپ آپ انہیں اوپر دیکھا ہے تو یہ نو سیکنڈ کا کلپ اس چیز کہا جی کہ یہ اتنے سارے پائپ اور بھی لاکھے رکھے ہیں جو ابھی اور بھی کام ہونا ہے تو زیادی بات ہے میں نے آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر دیا یوٹیوب کیلئے ویڈیو تو بنے گی تو کب بنے گی وہ آرام سے ریلیکس ہوکے بناؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کر دی کوئی کنجوسی نہیں کر رہا سب کچھ بتا رہا تو یعنی کہ اس طریقے سے یہ سارے مطلب پی وی سی کے پائپ ہم نے استعمال کرنے ہیں باقی اگر بات کی جائے کہ پائپ کون سے استعمال کروا رہے ہیں تو یو ایس اے مولر کا پائپ استعمال کر رہے ہیں جو کہ کافی ایکسپنسیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اچھے والی ہے یعنی کہ ایرو فلس کے استعمال کروا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کیبل جو ہے وہ فورک اور استعمال کروا رہے ہیں جی اور وہ پاکستان کیبل ہے اور پاکستانیوں کو سب کو بتایا کہ پاکستان کیبل کتنے کی آتی ہے اور کیسی ہے تو یہ نہیں کہ ہائی سٹنڈر والا کام ہو رہا ہے اور تو چھوڑو جو اوپر ریپنگ ٹیپ ہو رہی ہے وہ ٹیپ بھی اچھی خاصی ایکسپنسیو لے کے آئے ہیں جو کہ عام نورمیلی طور پر ایک سو بیس ایک سو چالیس یا ایک سو پچاس روپے تک کی آ جاتی ہے تو باقی دوستو میں نے ان کو ریٹ جو دیا تھا وہ یہ پائپنگ ڈالنے کا ٹھیک ہے جی تو وہ ون فیفٹی روپیز رننگ فٹ کے ساتھ سے دیا تھا ایک سو پچاس روپے پر فٹ ٹھیک ہے جی اس میں جھریاں وریاں شامل نہیں ہیں یہ کٹنگ وٹنگ والا کام شامل نہیں ہیں وہ دس ہزار الگ بتائے تھے انہوں نے وہ کام کسی اور مزدور کو لگا کے کروا لیا بھلے مفت نہ کروایا بھلے چار ہزار میں کرایا وہ ہی ڈانٹ گیا ٹھیک ہے جی ہم نے اپنے کام سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے ایک سو پچاس روپے پر فٹ کا ریٹ دیا تھا اور دوسرا ریٹ جو دیا تھا وہ بھی سن لیں اور کسٹمر نے کون سا کام کروایا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تین رول لگ چکے ہیں جی یعنی کہ پچاس فٹ کا ایک رول ہوتا ہے ڈیٹھ سو فٹ کے مطلب پائپ لگ چکے ہیں تین رول استعمال ہو چکے ہیں ابھی کام کا کوئی سیرہ پلہ سمجھ میں نہیں آرہا چھے فلور ہیں چھٹے فلور کے اوپر جانے ہیں جناب علی سارے آؤٹڈور یونٹ اور یہ ابھی گراؤن فلور کا کام سٹارٹ ہوا ہے اور آگے آپ سمجھ دار ہیں کہ ابھی دوسرے فلور کو بھی کراس نہیں کیا ہے ٹھیک ہے خاص طور پر یہ جو سب سے پہلے آپ کو ویڈیو شیئر کیے تھی کیونکہ یہ کامرہ جو ہے بلکل فرنٹ پہ ہے اور پائپ اس کا ڈکس بیک سائیڈ سے گزرتے ہوئے اوپر جانا ہے تو اللہ جانے ایک ایسی کے ساتھ ہی یعنی دیڑھ سو فٹ پائپ لگ سکتا ہے تین رول تو ایک کے ساتھ لگ جائیں گے تو بہرحال مختصرا یہ جی کہ ایک سو پچاس روپے پر فٹ کا ریٹ دیا تھا آج کی تاریخ میں ہم نے ڈیڑھ سو فٹ پائپ ڈالا ہے جس کے پیسے بن رہے تھے بائیس ہزار پائنچ سو مزدوری کے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ والا کام نہیں کروایا ہے دوسرا ریٹ ہم نے ان کو دیا تھا دو سو ستر روپے پر فٹ کا کیوں کہ اس کے اوپر پی وی سی کا پائپ بھی چڑھانے کی وہ بات کر رہے تھے اوپن پائپ جو لگانا تھا اس کی مزدوری تھی ڈیڑھ سو روپے پر فٹ پہ لیکن یہ پی وی سی پائپ کے اندر سے گزار کے دینا تھا تو اس کی مزدوری دو سو ستر روپے پر فٹ ٹھیک ہے جی ڈیڑھ سو فٹ ٹوٹل پائپ تھا تو کل ملا کے لیور کے برے چالیس ہزار پائیں سو روپے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے دوستو ہم نے آج کی مطلب دن میں جو ہے نا وہ صرف ایک ڈیڑھ سو فٹ کا پائپ ڈالا ہے ٹھیک ہے اور اسی میں یعنی کہ ٹائم اتنا ہو گیا تھا تو باقی کا کام جو ہے وہ کل پہ چھوڑا تو آپ کے ساتھ میں نے آپ یقین کرو کہ بھائی سمجھ کے اپنا فیملی ممبر سمجھ کے جو بھی سمجھو آپ ہر بندے کا اپنا تنکنگ لائیول ہوتا ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے آپ لوگوں کے ساتھ مخلص ہو کے یہ چیزیں شیئر کی ہیں ورنہ یہ چیزیں کوئی شیئر نہیں کرتا لیکن میری تنکنگ پوزیٹیو ہے اور مجھے اپنے اللہ کی اوپر بہت بروسہ ہے میں چاہتا ہوں کہ مطلب ہر بندہ رسکے حلال کمائے اور وہ اپنی محنت سے آگے بڑھتا چلا جائے اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہو کہ یہ کیسا بے وقوف انسان ہے کہ جو اس طریقے کی شیئر کر رہے چیزیں لیکن مجھے پتا ہے کہ میں کیا بولڑوں اور میں کیوں بولڑوں اور کہ کس وجہ سے بولڑوں یہ اللہ پاک کی رضا کیلئے بولڑوں ورنہ اسی باتیں کوئی بتاتا نہیں ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آخری پوسٹ کے اوپر بتائیے گا کہ لیکچر کیسا لگا امید کرتا ہوں کہ ریکشن آج تمام ریکشن کے ریکارڈ توڑیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ